سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی بن سٹوکس کو ایک توفانی بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ورڈ کپ 2019 کا فائنل مقابلہ آخر کار لورٹس کے میدان میں نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاؤس جیت کر نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کپتان کین ویلیم سن نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم دورہ دیئے گے دو سو بیالیس رنوں کے چمان جنک لشٹے کا پیچھا کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم کی شروعات بہدی جوردہ رہی آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر تو مقابلے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں نے سارے میچ کی کہانی پلٹ کر رکھ دی دوستو ٹھیک جس طریقے سے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اپنی گھاتک گیندبازی سے بھارتی ٹیم کے پرکھچے اڑائے تھے ویسا ہی کچھ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں نے آج ایک بار پھر سے وہی شاندار کارنامہ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف کر کے دکھایا ہے پسی بات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اب تک پاری کے پچیس اوور بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے اور انگلینڈ کی ٹیم کے محض بانوے رنوں پر ہی چار سب سے بڑے وکٹ گر چکے تھے جن میں جانی بیسٹو جیسن روئی و ایان مورگن جیسے شاندار کھلاڑیوں کا نام بھی درج ہے دوستو پھر آگے چل کر جوس بٹلر کے آؤٹ ہونے کے بعد بینڈ سٹوکس نے بڑی ہی بہترین بلے بازی کر کے انگلینڈ کی ٹیم کے بلے بازی کے مورچے کو سمالا اور اسے جیت کی رہا پر اکیلے ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پردیک گیندباز کے خلاف لڑتے ہوئے لے کر چلے گئی اس سب کو بتا دے کہ ورڈ کپ 2019 کا یہ ہے فائنل مقابلہ شاید اتنا زیادہ رومانچک رہا ہے کہ آج تک اتحاس میں کوئی فائنل مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک تو نہیں رہا ہوگا آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو بلے بازی کر رہے تھے کھلاڑی ٹرینٹ بوٹ اور سٹرائک پر کھڑے تھے بلے باز بینڈ سٹوکس دونوں ہی ٹیموں پر پریشر کافی زیادہ تھا کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم کے پاس زیادہ وکٹ نہیں بچے تھے اور بینڈ سٹوکس اکیلے ایسے کھلاڑی تھے جو کہ اپنی ٹیم کو جتا سکتے تھے حالانکہ آخری اوور کی پہلی دو گینڈ تو دیفنس کر کے بینڈ سٹوکس نے کھالی نکال دیا پر انتو پھر اس اوور کی تیسری گینڈ پر ایک چھکا جڑکے بینڈ سٹوکس نے پورے مقابلے کا رکھی پلٹ کر رکھ دیا دوستو پھر آگے چل کر اور انتیم اوور کی آخری گینڈ پر دونوں ہی کھلاڑیوں پر پریشر کافی زیادہ بڑھ چکا تھا بینڈ سٹوکس نے آخری گیند پر سامنے کی طرف شارٹ مارا اور ایک رن لینے کے بعد دوسرا رن لینے کے لیے بھی توڑ پڑے لیکن شاید اس بار قسمت بینڈ سٹوکس کے ساتھ نہیں تھی کیونکہ وہ رن آؤٹ ہو گئے پرنتو کیونکہ بینڈ سٹوکس ایک رن لے چکے تھے جس کے کارنڈ دونوں ہی ٹیموں کا سکور لیول ہو گیا اور یہ ہے مقابلہ سپر آور میں تبدیل ہو گیا لیکن دوستو سال 2019 کے وشو کپ کے فائنل مقابلے کا اصلی مزا تو آیا سپر آور کو دیکھنے میں ان کو بتا دے کہ سپر آور میں پہلے بلے بازی کر رہی تھی انگلینڈ کی ٹیم جس کی طرف سے میدان پر سٹرائک سمالنے کے لیے آ چکے تھے انگلینڈ کی ٹیم کے سب سے دھاکڑ بلے باز بینڈ سٹوکس و جوس بٹلر بینڈ سٹوکس نے شروعاتی کچھ گیندے کھیلی اور اپنی ٹیم کے لیے کافی اچھے رن جھٹائے اس کے بعد جوس بٹلر نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور دونوں ہی کھلاڑیوں نے ساتھ مل کر چھ گیندوں میں اپنی ٹیم کے لیے پندرہ رن جھٹا لیے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اگر ورڈ کپ فائنل ٹروفی جیتنی تھی تو انہیں سولہ رن بنانے تھے دوستو سوپر آور میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے سولہ رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اترے بلے باز مارٹن گپٹل ورن نیشام سوپر آور کی پہلی پانچ گیندوں پر تو نیشام نے شاندر بلے بازی کری اپنی ٹیم کو جیت کے بہتی قریب لے گا لیکن انتیم گیند پر اب سٹرائک سمال رہے تھے بلے باز مارٹن گپٹل نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جیتنے کے لیے چاہیے تھے دو رن اس کے بعد دوستو مارٹن گپٹل نے انتیم آور کی آخری گیند پر جان لگا کر شورٹ توف مارا اور گیند باؤنڈری کے پاس بھی چلے گی جس کے بعد دونوں ہی کھلاڑیوں نے ایک رن پورا کر لیا تھا لیکن جیسے ہی دونوں کھلاڑی دوسرا رن پورا کر رہے تھے تو جوس بٹلر نے ایک شاندار تھرو کو پکڑ کر مارٹن گپٹل کو رن آؤٹ کر دیا دوستو حالانکہ سوپر آور میں بھی یہ مقابلہ ٹائی ہو چکا تھا پرنتو کیونکہ یہ سوپر آور تھا اور یہ ٹائی ہو چکا ہے تو آئی جیزی کے نیوموں کے تحت جس بھی ٹیم نے ویشو کپ کے اس مقابلے میں زیادہ باؤنڈری لگائی وہے ٹیم ہی ویشو ویجیتا بنے گی اور ورلڈ کپ کے اس فائنل مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم نے نیوزیلینڈ کی ٹیم سے زیادہ باؤنڈری لگائی جس کے چلتے انگلینڈ کی ٹیم اب 2019 کے ویشو کپ ویجیتا بن چکی ہے دوستو بات چاہے انگلینڈ کی ہو یا پھر نیوزیلینڈ کی دونوں ہی ٹیموں نے فائنل میں بہت زیادہ بہترین پردشن کیا اور اس مقابلے کو سپر آور تک لے گئی لیکن آپ سبھی انگلینڈ کی ٹیم کی جیت پر بن سٹوکس و جوس بٹلر میں سے کس کھلاڑی کو جیت کا حق دار مانتے ہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تھنے واد